بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسالین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقدن بلالکمر لا یمکن سناوک ما کاناکو جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں پسے سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت اللی العالمینی کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی این سی ٹونٹی فور پر ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان سیزن ٹو آپ کا میزبان مظر فاروقتاری ناظرین آج کے ہمارے مہمان مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا پیر زیادہ زین العابدین اتاری مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان سنا کان آفیز محسن علی جلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین الحمدللہ ہماری جو شخصیات آج اس پروگرام میں ہیں آشاءاللہ عالم دین بھی ہیں استاذ صاحب بھی ہیں اور اس کے بعد درس انظامی عالم کورس کروا بھی رہے ہیں تو امام خطیب بھی ہیں اور رب تعالی نے بہت عزتوں سے نوازا ہے اور خطیب بھی ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو بہت عزتوں سے نوازا ہے آج ان سے ہم ملفوزات حاصل کریں گے آج اکیس رمضان مبارک کا برکتوں والا دن ہے تو اس دن کو شہادت مولا علی حضرت علی کرم اللہ تعالی واجہالکریم آپ کی شہادت ہوئی اس کے حوالے سے ہم علامہ صاحب سے گفتگو سنیں گے اس سے پہلے میں اپنے مہمان سنا خان حافظ محسن علی جلالی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج ہم منقبت مولا علی سنائے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی واجہالکریم کی محبت ہماری دلوں میں مجھا کر کریں میں بردائیں علی ہوں محبت علی سے ہے میں بردائیں علی ہوں محبت علی سے ہے وابست آج بھی میری وابست آج بھی میری قسمت علی سے ہے میں بردائیں علی ہوں محبت علی سے ہے محبت علی سے ہے مومن ہے وہ کے جسے کو محبت علی سے ہے مومن ہے وہ کے جسے کو محبت علی سے ہے قاضب ہے وہ کے جسے کو قاضب ہے وہ کے جسے کو بردائیں علی ہوں محبت علی سے ہے میں بردائیں علی ہوں محبت علی سے ہے محبت علی سے ہے اللہ اور رسول سے حلفت علی کو ہے حلفت علی کو ہے اللہ اور رسول سے حلفت علی کو ہے حلفت علی سے ہے میں بردائیں علی ہوں محبت علی سے ہے محبت علی سے ہے بد روہنین خید کو خیبر گواہ ہے بد روہنین خید کو خیبر گواہ ہے بد روہنین خید کو خیبر گواہ ہے بد روحوں نے نقید کو غیر دباہ ہے اسلام کی رکھوں میں اسلام کی رکھوں میں حرارت علی سے ہے یا علی اسلام کی رکھوں میں حرارت علی سے ہے حرارت علی سے ہے میں بردائے علی ہوں محبت علی سے ہے وارث علی کی ذات سے مرسو بہو رشید وارث علی کی ذات سے مرسو بہو رشید مجھ بردائے حکیر کو مجھ بردائے حکیر کو نسبت علی سے ہے میں بردائے علی ہوں محبت علی سے ہے محبت علی سے ہے مجھ بہو رشید مجھ بہو رشید مجھ بردائے علی ہوں مجھ بھردائے علی سے ہے سبحانہ اللہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی اور علی کے دشمنوں کی آقبت کو دیکھ لو لوگو جب یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی علی کے دشمنوں کی آقبت کو دیکھ لو لوگو جب یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانے نہیں جاتی اور علی کا عشق تو مقدر سمار دیتا ہے علی کا عشق مقدر سمار دیتا ہے علی کا بغز چہرے بگاڑ دیتا ہے علی کے علی کا بغز چہرے بگاڑ دیتا ہے اور علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ ہے منکر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھار دیتا ہے مانکنتو مولا علی علی ماشاءاللہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی علی کے دشمنوں کی آقبت کو دیکھ لو لوگو جب یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی ابھی ہم علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں علامہ صاحب آج 21 رمضان مبارک کا برکتوں والا دن ہے تو اس دن یوم شہادت علی المرتضى شہری خدا کرم اللہ تعالی وزہر کریم ہے تو اس کے بارے میں آپ ناظرین کو کیا ملکوزات رشاد فرمانا چاہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعضو فعوض باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر تعریف آپ کی خدمت میں پہلے پیش کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تیرہ رجب المرجب آپ کی ولادت و سعادت ہے اور دس سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا ستارہ یا اٹھارہ رمضان سترہ یا اٹھارہ رمضان آپ کو ملجم نامی کافر نے فجر کی نماز کے وقت شہید کیا خنجر سے آپ کے اوپر وار کیا اور اسی وار کی وجہ سے تقریباً تین دن کے بعد اکیس رمضان مبارک کو آپ نے جامع شہادت نوش کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بھی شانے دی اور اپنے محبوب کے یاروں کو بھی شانے دی اور حضرت علی کی تو شان کی کیا بات ہے پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کی محبت کو اپنی محبت کرا دی یعنی آج اگر دنیا میں کوئی علی سے محبت کرتا ہے حضرت علی سے پیار کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں آقا نے سند دے دی آقا فرماتے ہیں من احبا علی جن فقد احبانی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور بعض سے نہیں ختم نہیں بلکہ آقا نے فرمایا وَمَنْ اَحَبَّانِ فَقَدْ اَحَبَّ اللَّهِ اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے یعنی گویا کہ جو بندہ علی سے محبت کرتا ہے علی کی محبت اس کو رب کی محبت بھی دلوالی اور علی سے بغز رکھنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا وَمَنْ اَبْغَدْ اَنِ فَقَدْ اَبْغَدْ اللَّهِ اور جس نے مجھ سے بغز رکھا اس نے علی سے بغز رکھا یعنی جس نے مجھ سے بغز رکھا اس نے اللہ سے بغز رکھا یعنی حضرت علی کی محبت رب کی محبت دلوالی ہے اور حضرت علی سے بغز رکھنا رب کی بارگاہ سے بندے کو دھتکار دلوالی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضرت علی سے محبت کرنے والوں میں سے بنائے حضرت علی کی محبت عطا کی نہ صرف حضرت علی کی حضور کے سارے یاروں کی حضور کے سارے صحابہ کی محبت عطا کی ناظرین کی حدمت میں بھی ارز کروں گا علماء فرماتے ہیں آج ایک دنیا میں قبیلہ ایک ایسا پائے جاتا ہے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے لیکن صحابہ کی آڑ میں اہلِ بیعت کی گستاخیہ کرتا ہے اور ایک قبیلہ ایسا پائے جاتا ہے جو اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے اہلِ بیعت کی محبت میں صحابہ کی گستاخیہ کرتا ہے علماء فرماتے ہیں اہلِ بیعت حضور کے گھر والے ہیں اور صحابہ حضور کے در والے ہیں الحمدللہ اللہ احسان ہی ہمیں حضور کے گھر والے سے بھی محبت ہے حضور کے در والے سے بھی محبت ہے حضور کے گھر والے سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جماعت سے بنایا کہ جس کو حضور کی اہلِ بیہ سے بھی پیار ہے حضور کے سالے صحابہ سے بھی پیار ہے حضرت علی کا یومِ شہادت ہے اس دن ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں بڑا مشہور ہے جس کو ہم نادِ علی کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے کوئی پریشانی ہو کوئی تنگ دستی ہو کوئی غم ہو اس وظیفے کو اگر کیا جائے تو اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے پریشانی کیسی ہی پریشانی ہو کیسی ہی تنگ دستی اللہ اس کو دور فرما دیتا ہے چند الفاظ میں ناظرین کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کیونکہ وہ جو وظیفہ لکھا گیا ہے وہاں پر یا محمد کا لفظ ہے اور علامہ فرماتے ہیں پیرے آقا علیہ السلام کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے الفاظ میں ذکر کرتا ہوں یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رنج بھی دور کرے گا غم بھی دور کرے گا اور مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا الفاظ سماعت کرنے تاکہ آپ جب وظیفہ کریں تو وہاں پر جو تبدیلی کرنی ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے اب یہاں پر لفظ یا محمد ہے یہاں جب ہم نے وظیفہ کرنا ہے ہم نے پڑھنا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بی ولایتکا یا علی یا علی انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس وظیفہ کی برکت سے پریشانیوں کو دور کرے گا اور ریاض النظرہ کتاب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں بھی تشریف لا رہے ہیں حضرت ابو بکر بھی تشریف لا رہے ہیں ریاض النظرہ میں یہ روایت موجود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے جب علی کے چہرے کو دیکھا آپ مسکرانے لگے مسکرانے لگے علی کو دیکھ کر حضرت علی پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرائے اچھا یہ ابو بکر صدیق کی بڑی پیاری عادت مبارکہ تھی حضرت ابو بکر صدیق جب بھی میرے علی کو دیکھتے آپ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں یہ بڑی پیاری عادت تھی اللہ ہمیں بھی اب ظاہری تو ظاہر ہم دیکھ نہیں سکتے خواب میں حضرت علی کی زیارت عطا کرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ہاں ہماری امی جان وہ کہتی ہے میں نے ایک دن بابا جان سے پوچھا کہ آپ جب بھی دیکھتے ہیں حضرت علی کو مسلسل ہی دیکھتے رہتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں وجہ کیا ہے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اپنے سینوں کو یاد مدینہ میں ترپائی یہ جواب سن کر ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے گویا کہ صدیق اکبر اس لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ آج حضرت علی کے یوم شہادت کی برکت سے اللہ پاک ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی زیارت بھی عطا کرے آپ کے سارے صحابہ کی اور بالخصوص حضرت علی کی زیارت عطا کرے کہ زیارت کر کے ہمیں بھی عبادت کا ثواب حاصل ہو حضرت علی کی محبت اندہائی ضروری ہے اور حضرت علی کی محبت کے ساتھ ساتھ دیگر صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے کیوں ضروری ہے حضرت ابو محمد عبداللہ محتدی رحمت اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لئے مکہ مکرمہ گیا ناظرین کی خدمت میں بالخصوص یہ عرض کروں گا آج بعض لوگ حضرت علی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن دیگر صحابہ کو برا کہتے ہیں حضرت علی کا خود کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو قسم کے لوگ حلاق ہو گئے ایک وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے بغز رکھا اور آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی آپ پر تعمت لگائے اور ایک وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا فرمایا یہ دونوں لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں حلاق ہو گئے اور پھر یہ فرمانے کے بعد مولا علی فرماتے ہیں میرے بارے میں بھی دو قسم کے لوگ حلاق ہو جائیں گے نمبر ایک وہ لوگ جو میرے بارے میں وہ باتیں کہیں گے جو مجھ میں نہیں ہوگی یعنی مجھے بہت زیادہ اوپر لے جائیں گے اور نمبر دو وہ لوگ جو میرا بغز رکھیں گے بغز رکھنے والے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور حضرت علی کو بہت زیادہ اوپر لے جانا ان کی محبت میں غلو کر جانا یہ کرنے والے بھی کامیاب نہیں ہوں گے درمیانی راستہ ضروری ہے اب یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ گیا ایک شخص کے بارے میں بڑا مشہور تھا آج ایسے افطاری کے وقت ہماری آلت ہوتی ہے پیاس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے اس شخص کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ اس کو پیاس لگتی ہی نہیں کمال کی بات ہے پیاس لگتی ہی نہیں ایک عرصے سے اس نے پانی نہیں پیا یہ کہتے ہیں میری ملاقات ہو گئی مکہ میں جا کے تو میں نے اس سے پوچھا کہ ضرور آپ کی بڑے ڈنکے سنے ہیں آپ پانی ہی نہیں پیتے ہیں آپ کو پیاس ہی نہیں لگتی اس کی وجہ کیا ہے تو وہ بیان کرنے لگے کہتے ہیں لگا میں علی سے بڑی محبت کرتا تھا علی سے بڑی عقیدت تھی لیکن دوسرے صحابہ سے بغض تھا علی سے بڑی محبت تھی علی سے عقیدت کا تعلق بڑا پکا تھا کہتا ہے ایک دن میں سویا خواب میں دیکھا میں نے قیامت کا ہو شربہ منظر قیامت قائم ہے نفسی نفسی کا عالم ہے کہتا ہے اتنے میں مجھے پیاس محسوس ہوئی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے حوزے کوسر پر مصطفیٰ جانے رحمت پیاسوں کو پانی پلاتے نظر آئے کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو دیکھا حضرت علی بھی وہاں پر موجود ہے اب بندہ جس سے محبت کرتا ہونا کسی تنگی کے عالم میں وہ محبوب نظر آ جائے تو تو کتنی خوشی ہوگی لو جی میرا محبوب سامنے اب مجھے کیا پریشان نہیں اور کیا معاملہ ہوا کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا میں حضرت علی کے قریب ہوا میں نے اس کی حضور بڑی آپ سے محبت کرتا ہوں بڑی عقیدت رکھتا ہوں مجھے بھی پیاس لگی ہے پانی پلائیے حوزے کوسر سے سب کو جام مل رہے ہیں مجھے بھی دیجئے کہتے ہیں حضرت علی نے مجھ سے چیرہ اینور پھیڑ لیا حضرت علی نے چیرہ اینور پھیڑ لیا میں بڑا پریشان یا علی بڑی محبت ہے آپ سے بڑی عقیدت ہے آپ سے بجائے اس کے کہ آپ پانی پلا کے چیرہ پھیڑ لیا وہ کہنا لگا محبوبکر صدیق کے پاس گیا کہ یہ پلا دیں گے پانی انہوں نے بھی چیرہ پھیڑ لیا عمر فاروق کے پاس گیا انہوں نے بھی چیرہ پھیڑ لیا عثمان غنی کے پاس گیا انہوں نے بھی چیرہ پھیڑ لیا بالآخر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ وہ علی ہیں میں بڑی محبت کرتا ہوں ان سے لیکن انہوں نے مجھے پانی نہیں پلایا حضور فرماتے ہیں تمہیں پانی پلائے بھی تو کیسے پلائے تم علی سے محبت کرتے ہو میرے دوسرے صحبہ سے مغز رکھتے ہو کہتا ہے جب حضور سے میرے یہ سنانا مجھے پتہ لگ گیا کہ میرا قدہ غلط ہے میں صحیح قدے پر نہیں ہوں میں نے اسی وقت حضور کے آتوں پر خواب میں توبہ کی حضور نے اپنے نورانی آتوں سے مجھے پانی پلایا آنکھ کھلی حضور کے دست سے جب وہ پانی پیا تب سے لے کر آج تک دوبارہ کبھی پیاس لگی سبحان اللہ تب سے آج تک دوبارہ کبھی پیاس لگی ہی نہیں یعنی حضرت علی کی صرف اگر بندہ محبت رکھتا ہے کامیاب بھی نہیں صرف صحابہ کی محبت ہے اہل بیعت کی محبت نہیں کامیاب بھی نہیں اہل بیعت کی محبت ہے صحابہ کی نہیں تو کامیاب بھی نہیں کامیاب ہونا چاہتے ہو اہل بیعت کی محبت بھی ضروری ہے حضور کے سارے صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے اور کون علی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صبع علی فقط صبعنی جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ محمد کو برا کہا کون علی جو شیرِ خدا بھی ہیں اور دامادِ مصطفیٰ بھی ہیں کون علی جو اہدرِ قرار بھی ہیں اور صاحبِ ذلفکار بھی ہیں کون علی جو صاحبِ شجاعت بھی ہیں اور صاحبِ سخاوت بھی ہیں کون علی جو زوجِ بطول بھی ہیں اور دامادِ رسول بھی ہیں جو حسن و حسین کے بابا ہیں جو حسن و حسین کے بابا ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا من احبہ علی فقط احبہ نہیں جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی کون علی جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا من ابغادہ علی فقط ابغادہ نہیں جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا کون علی جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے کون علی اللہ اکبر کون علی جن کے بارے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں کون علی جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس کو اپنا پیارہ بنا لے جو علی سے محبت کرے مولا تو اس سے محبت کر کون علی جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے جو حقی خاتی تلوار اٹھانے والے جن کے زانوں پر مصطفیٰ سر رکھ کر آرام فرمائے یہ بڑا پیارا واقعہ ہے میں قربان جاؤں حضرت علی کے زانوں پر بھی حضرت علی کی مقدر پر بھی آج بھائی نمازیں قضا ہو جائیں میں پروائی نہیں میرے علی کی نماز قضا ہوئی برماملہ سب کو بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن میں ایک ٹچ دے کر جانا چاہوں گا یقیناً آپ نے یہ ٹچ سنا نہیں ہوگا کبھی حضرت علی کی جب وہ نماز قضا ہوئی قربان جاؤں اس پل پر بھی حضرت علی کی آنکھ سے آنسو گرے آج میں اور آپ علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کیا محبت ایسا ہی ہوتا ہے کہ محبوب کی اداوں کو چھوڑ دیں محبت محبوب وہ ٹچ سے مس نہیں کرتا محبوب نے کہہ دی یہ ایسے کرنا ہے محبت کہتا لبائی تو آج ہمائی نمازیں قضا ہو جائے پروائی کوئی نہیں علی کی نماز قضا ہوئی علی کی آنکھوں سے آنسو اور میں آنسو وہ بھی قربان آنسو علی کی آنکھوں سے نکلے مصطفیٰ کی رکسار کو چملیتے ہیں مصطفیٰ کے چہرے پر گرے نا آنسو تو مصطفیٰ کی رکسار کو چملیا حضرت علی کہ جب آنسو مصطفیٰ کے چہرے پر گریے نا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مٹ گئے کہا علی کیوں روتے ہو عرض کی آقا نماز پڑھنی تھی نماز نہیں پڑھی کہا علی اعضاء پڑھنے چاہتے ہو قضاء پڑھنا چاہتے ہو میرا بھی جدان یہاں پر یہ کہتا ہے علی نے یوں کہا ہوگا سونے آق علی خدمتانی تیریاں کرے تو نمازہ بھی قضاء پڑھے یہ کیسے ہو سکتا پھر وہ مشہور واقعہ میں ریاضہ نے انگلی سے اشارہ کیا سورج لوٹ آیا اور بڑی مزے کی بات سورج سے عالم تصور میں جا کر سوال کیا میں نے میں پہلے دنیا کے لئے نکلتا تھا اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق آیات چلا گیا آج تو قانون سے اپوزٹ ہوگا نکلا ہے آج کم نوبے گا سورج عالم تصور میں جواب دیتا ہے پہلے نکلتا تھا دنیا کے لئے پہلے نکلتا تھا رب کے بنائے ہوئے قائدے کے تحت آج نکلا ہوں علی کے لئے اب جب تک علی کی نماز ختم نہیں ہوگی تب تک میں غروب نہیں ہوگا کیا بات ہے ساری زندگی گزر گئی علی کی سورج کو دیکھ دیکھ کر نمازیں پڑھتے رہے آج سورج علی کو دیکھ رہا ہے کہ کب علی کی نماز ختم ہوتی ہے اور کب میں نے غروب ہونا ہے تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا کی اور میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ صرف حضرت علی کی محبت کامیابی نہیں دلوائے گی حضرت علی سے محبت ہے اور صحابہ سے محبت نہیں تو محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں اگر محبت کا دعوے سچا کرنا ہے تو علی کے ساتھ ساتھ حضور کے دیگر یاروں کی محبت بھی ضروری ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اچھوں کے ساتھ اور سچوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب کرے اور حضور کے سارے صحابہ کی محبت عطا فرمائے اللہ حضرت علی شہر فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابے حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی ناظرین سبحان اللہ اور وہ شاہر نے کہا نا شاہر نے کہا تھا آپ کے شیر سے شیر یاد آ گیا کہ آج کل دل میں بغز لے کر حج کرتے پھرتے ہیں اللہ 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 کیا بات ہے دل میں بغز لے کر حج کرتے پھرتے ہیں میرے ذہن میں بھی یہی شیر ہے اگر علی کی محبت کا شاہر کہتا ہے اگر علی کی ولایت کا اطراب نہیں لاکھ سجدے کریں ایک گناہ ماہو نہیں دل میں ہو بغز علی بدن پر حج کا حرام ارے یہ تیرے نصیب کے چکر ہے تو تواف نہیں یہ تیرے نصیب کے چکر ہے کوئی تواف نہیں لیادا سچوں کے ساتھ ہو جائیں اچھوں کے ساتھ ہو جائیں قبر بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ حشر بھی اچھا ہوگی علی سے محبت ہوگی علی سے محبت ہوگی تو تواف قبول ہوں گے عمر قبول ہوں گے حج قبول ہوں گے تو ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں آپ کا مذبان مذر فاروق اتاری اللہ حافظ